جو شخص مسلمانوں کو بم سے اڑانے آیا تھا وہ کیسے اسلام کا دائی بنا امریکہ کی ریاست انڈیانا کے شہر منسی میں پیدا ہونے والا ریچرڈ مکینی ریمبو کی فلمیں دیکھتے ہوئے بڑا ہوا اور اسی کی طرح سخت جان اور طاقتور بن کر دشمنوں کو مارنا چاہتا تھا اس کے اسی عظم اور امریکہ سے والہانہ محبت نے اسے امریکن مرین کور تک پہنچا دیا ریچرڈ ایک مضبوط جسم کا مالک تھا اور پشاورانہ عسکری مہارت کی وجہ سے ترقی کرتے ہوئے سارجنٹ بن گیا اس نے امریکی فوج کی طرف سے کئی جنگوں میں شرکت کی ریچرڈ اس انتہائی خصوصی چھاپا بردار گروہ کا بھی حصہ تھا جسے بوسنیا کے قاتل ملوسوچ کو زندہ پکڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا تمام بڑی بڑی جنگوں میں شرکت کرنے کی وجہ سے اس میں سخت دلی اور بالخصوص مسلمانوں سے شدید نفرت پیدا ہو چکی تھی یہ نفرت اتنی بڑی کہ ایک دفعہ جوتے کی دکان میں اس نے دو برکہ پوش خواتین کو دیکھا تو ان کی گردنیں توڑنے کا ارادہ کر لیا تھا اسی شدید نفرت کے سبب اس نے منصی میں مسلمانوں کی مسجد میں جمعے کے دن دھماکہ کرنے کا منصوبہ بنایا اس کا منصوبہ تھا کہ وہ سیکڑوں مسلمانوں کو بم سے اڑا کر اپنی گاڑی میں بیٹھے ان کے چیتھڑے اڑتے دیکھے گا لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا مسجد کو بم سے اڑانے سے پہلے اس نے آخری دفعہ اسلام اور مسلمانوں کو جاننے کا فیصلہ کیا رچڈ مسجد میں داخل ہوا تو وہاں ایک نمازی نے اس کو خوش آمدید کہا اور پوچھا کہ کیا وہ اس کی کوئی مدد کر سکتا ہے رچڈ نے اس شخص سے اسلام کو جاننے کی خواہش ظاہر کی چنانچہ اس نمازی نے اس کو قرآن مجید دے دیا اور کہا کہ آپ اس کو پڑھئیے اور پڑھنے کے بعد جو سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوں وہ ہم سے پوچھ لیجئے گا چنانچہ رچڈ قرآن پڑھتا گیا اور مسجد جا جا کر سوال کرتا رہا یہاں تک کہ دو مہینے بعد دنیا نے قرآن کا یہ معجزہ بھی دیکھا کہ وہی شخص جکل مسجد کو بم سے اڑانے کی تیاری کر رہا تھا آج وہیں کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے رچڈ اس مسجد کی انتظامی کمیٹی کا تین سال تک صدر رہا اور آج مایوسی اور نفرت کے شکار لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہوئے امریکہ میں اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچاتا ہے ایک انٹرویو میں رچڈ نے بتایا کہ قرآن کی اس ایک آیت نے اس کی زندگی تبدیل کر دی کہ جس شخص نے کسی ایک شخص کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا اگر قرآن کی فقط ایک آیت مسلمانوں کے کٹر دشمن کی زندگی تبدیل کر سکتی ہے تو پورا قرآن کیا کچھ انقلاب برپا کر سکتا ہے لیکن پھر بھی ہماری زندگیاں کیوں تبدیل نہیں ہو رہی اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ رچڈ نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا لیکن ہم قرآن کو صرف پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ورنہ یہ ممکن ہی نہیں کہ رچڈ کی طرح ہماری زندگیاں بھی تبدیل نہ ہوں موسیقی 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 موسیقی